بارش نے ملتان واسا کی مون سون تیاری کا پول کھول دیا کمیشنر ملتان شان الحق واسا حکام کی کارکردی کر برہن شہر کے ہارٹ سپورٹ ایڈیا کا تعاین کرنے کا حکم فرائز میں غفلت پر افتر آلاف کاروائے کا انڈیا کہتے ہیں گلی محلوں سے فوری بارش کا پانی نکالا جائے ڈی جی خان بلوک سی اور ڈی میں سیورج مسائل حل نہ ہوئے گندہ پانی مین روڈ پر جمع ہونے سے علاقہ مکین پریشان کا متعدد درخواہ سندیم اگر شنوائی نہیں ہوئی پانی جمع ہونے سے کاروبار تباہ ہو گیا ہے سی او کارپریشن افتخار حسین کے تانی بلوک سی اور ڈی کی درمیانی سڑک پر سیورج کی نئی لائن ڈائل رہے ہیں جلد مسئلہ حل کر دیا جائے گا جنوبی پنجاب کے متعدد شہر سیورج مسائل سے دو چار خانوال بہاولنگر راجنپور سناوہ کے شہری ناکہ سیورج سے پریشان کچھی عبادی کے مکینوں سے بھی ابتر زندگی گزارنے پر مجبور کہتے ہیں ہر نایادین نئی مشکلات لے کر آتا ہے گلیاں طلاف کا منظر پیش کر رہی ہیں گھروں میں پانی داخل بیماریاں پھوٹنے کا اندیشہ انتظامیہ سے بنیادی مسائل حل کرانے کا مطالبہ مینسپل کمیٹی جتوئی کی غفلت وارٹر فلٹریشن پلانٹ پر تالے فلٹریشن پلانٹ شہریوں کو سہولیات پر اہم نہ کر سکا اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ایسا دراستے فلٹر تبدیل نہیں کیا گیا وزیراعالہ سے نوٹس لینے کی اپیر مینسپل کمیٹی کے خلاف ایکشن اور فلٹریشن پلانٹ پال کرنے کا مطالبہ ڈی جی خان کا سیاحتی مقام مٹ چانڈیا سہولیات سے محروم بستی کے لیے سڑک نہ ہونے سے سیاہوں کو مشکلات کا سامنا اہل علاقہ کا وزیراعالہ عثمان بسار سے سڑک تعمیر کرنے کا مطالبہ تہاں وزیراعالہ نے تین کلومیٹر سڑک بنانے کا وعدہ کیا تھا پختہ سڑک نہ ہونے کی وجہ سے سیاہ یہاں نہیں آتی بھکر کے پوش علاقہ منڈی ٹاؤن کا اکلوتا پریک ڈراؤن انتظامے کی مبینہ غفلت کا شکار پارک کے گرڈ لگا لوہے کا جنگلہ چوری موٹر عرصہ دراغ سے خراب انتظامے کو درخواست دینے کے باوجود کوئی شنوائی نہ ہو سکی شہریوں کا کہنا ہے کہ پارک کے درمیان سے گزرتی تارے بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ فلور ملز کا گھر ہونے کے باوجود زلہ رحیمیہ خان میں آٹا غائب شہریوں کے لیے ایک وقت کی روٹی ہی دستیاب نہیں مہتوہ خوراک نے رحیمیہ خان فلور ملز کا کوٹا انتہائی کم کر کے چھے بوری کر دیا فلور ملز نے کوٹا اور پرائیوٹ گندم نہ ہونے پر فلور ملز بند کر دی گندم کا کوٹے کا اجران نہ ہونے تک ہرتال کا اعلان کر دیا خانپور میں فلور ملز کی ہرتال جاری شہریوں کو آتے کے حصول کے لیے پریشانی عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا خلطان سرکل کا فرین آپریٹرز کو تربیہ دینے کا فیصلہ تربیت کا مقصد فرائض بہتر طور پر انجام دیے جائے سکیں گے ٹریننگ آج سے ریجنل سینٹر میں شروع ہوگی مستقل سیول سیکیٹریٹ بہاولپور میں بنے گا سب آپس ملتان میں ہوں گے تمام سیکیٹریز بہاولپور میں ہی بیٹھیں گے کمیشنر بہاولپور آسف اقبال کی سیول سیکیٹریٹ میں گفتگو کہا جنوبی پنجاب کے عوام سیکیٹریٹ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اب صرف سہولیات نہیں دیں گے تو وہ کام کیسے کریں گے جلد ہی عوام کو کسی کام کے لیے لاہور نہیں جانا پڑے گا ظلائی بیت المال کمیٹیاں مستق افراد کی امداد نہ کر سکیں ملتان میں درخواستے جمع ہونے کے بعد مالی امداد شروع کی جائے گی مالی امداد معذور افراد کو پراہم کی جائے گی پانچ ہزار روپے تک چیک پراہم کیا جائیں گے محکمت زراد کا کارٹن پیسٹ سکاوتنگ کا عمل جاری دی جی خان میں 658 کاشکاروں کی پیسٹ سکاوتنگ کر دی گئی دی دی مہر عابد حسین کا کہنا ہے کہ ظلے میں ترپنٹی میں کپاسٹ کی پیسٹ سکاوتنگ کا کام کر رہی ہیں رسٹ چوچنے والے کیڑے کنٹرول میں ہیں کپاسٹ کے کاشکاروں کے لیے اگرس کا مہینہ انتہائی اہام کھیت میں اضافی پانی جمع ہونے سے نقصان کا خدشہ دی دی زراد زاہر محمود کا کہنا ہے کاشکار کھیتوں میں پانی زیادہ جمع نہ ہونے دیں بارش کے جمع ہونے والے پانی کے نکاز کا فوری انتظام کیا جائے پانی زیادہ جمع ہونے سے کپاسٹ کے پودے کو نقصان پہن سکتا ہے وزیر سہت کا سرکاری اسپتالوں کے کلینکل آرڈٹ کا حکم داکٹر یاسمی راشل کی زیر صدارت محکمہ سپیشل آئیز ہیلت کا اجلاس کہاں تیبی سہولیات کا میار بہتر ہورے سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے پہلے مرحلے میں لاہور کے تین بڑے سپتالوں کا کلینکل آرڈٹ کیا جائے گا آرڈٹ میں پروفیسر اور ڈاکٹرز کی حاصلی مریضوں کے فیڈبیک تیبی سہولیات کو مددل سے رکھا جائے ڈسٹرک ہیلت آفیسر ملتان انیکشن مراکس سہت کے عملے کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت ڈاکٹر علی مہدی نے پندرہ سے ساتھ ملازمین کو نوٹسز جاری کر دیئے ساتھ ایل ایچ ویز آٹھ ویکسینیٹرز کو نوٹسز جاری کیا گئے کہتے ہیں ویکسینیشن کے عمل میں کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی بی ایڈ کے بغیر ایڈکیٹرز مستقل نہیں ہوں گے محکمہ تعلیم بہاولپور نے ایڈکیٹرز کی مستقلی کا حکم واپس لے لیا سیکیورٹی تعلیم کا سی ایو اس کو ریگولارائزیشن واپس کر کے ریپورٹ کرنے کا حکم ایڈکیٹرز دیارہ سال قبل پروفیشنل کوالیفیکیشن نہ ہونے کے باوجود پرموٹ ہوئے تھے ریگولر ایڈکیٹرز کی سینیورٹی خطرے میں پڑ گئی پیپلز پارٹی ویہاری کے رہنماؤں کی ہنگامی پریس کانفرنز علیہ السادر محمود حیات خان اور سید اجاز شاہ نے کی کہا حکومت نیب کے ذریعے حراسہ کر رہی ہے نیب غیر آئینی اور غیر قانونی ادارہ ہے ختم کیا جائے اٹھارویں ترمیم کو کسی صورت نہیں بدلا جا سکتا آزادہ نہ الیکشن ہوں تو عوام پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے بہاولپور چڑیا گھر کو آس ماہ بعد عوام کے لیے کھول دیا گیا ٹکٹ بوت اور دیگر اہم مقامات کو ڈس انفیکٹ کیا گیا انتظامیہ کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے سرگرم شہریوں کو چڑیا گھر آتے ہوئے ماسک پہننے کی ہدایات ہائیوے ڈیویزن بہاولپور کو پودے لگانے کا حدف تے دیا گیا ایکسین ہائیوے نے ایس ڈی او سپو نیشنل ہائیوے پر دو ہزار پودے لگانے کی ہدایت کر دی ہر ہفتے ہائیویز پر بہت سلیس جگہوں پر پودے لگائے جائیں گے عرم الحرام میں بلا تاتل بجلی فراہمی کے لیے میپکو ملتان کی حکمت عملی تیار ایس ای میاں محمد انور کہتے ہیں مجالس کے دوران ایک سو پانچ فیڈر سے بجلی کی بلا تاتل فراہمی جاری رہے گی جلوس کے راستوں سے تار ہٹائے جائیں گے ایلیون کیوی تار کو اونسہ کیا جائے گا ڈی جی کوہ سلیمان دولپمنٹ اتھارٹی بابر وشید کی مرچانڈیا آمد وائلڈ لائف پارک کی مجرمزہ جگہ کا موئنہ کیا سبائلی معززین سے ملاقات میں وائلڈ لائف پارک بارے تجاویز تھی کہتے ہیں وائلڈ لائف پارک اہلِ علاقہ کے لیے تحفہ ہوگا لوگوں کو سیرو تفریق کے لیے اچھا پارک ملے گا کارٹ و اشتر کمیٹی احمد پر شرکیہ کا سالانہ الیکشن ملتویز شادمان کولونی مرچد بلال میں الیکشن کا انکات کیا گیا تھا کارشف بھٹی ساجس علیم مقل اور ارسلان قائم قانی امیدوار تھے سین میں سے ایک پارٹی نے الیکشن چھوڑ دیا دو امیدوار مدے مقابل رہے مگر الیکشن نہ ہو سکا میمبر قومی اسمبلی زین کوریشی کی ملتان سیٹی جنرل سیکیٹری سید بابر شاہ کے گھر آمد ہمشیرہ کے انتقال پر اثار اتاثیت کی زین کوریشی کی پارٹی اہدے دران سے ملاقات کہتے ہیں کہ پارٹی کارکنان ہمارا اتاثہ ہیں پارٹی میٹنگ میں زلائی صدر تحریک انصاف حالد زعاوید وڑائج شرانہ سجاد حمید شیمن مارکٹ کمیٹی اکرم ساون رہنما تحریک انصاف شہباز کوریشی اور اجاز لوٹر کے شرکت لیگی رہنما اور سرابک سینیٹر ساؤک مجید کی حاصل پر آمد سیاسی اور سماجی رہنما تنمیر الوی کی والدہ کی وفاظ پر اثار اتاثیت کیا کہا ورکرز کے دکھ سکھ میں پہنچنا اولین فرض ہے محمود مجید اور سیمبر کے اہدے داران بھی ان کے ہمراہ تھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اسائیمنٹ جمع کرانے کا نیا طریقہ کار مطارف کرا دیا طریقہ کار مینمل سے آٹومیشن پر کر دیا گیا دو ہزار بیس میں بھیجے گئے داخلے کے طالب علم یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں ویب سائٹ پر لاغن ہو کر طالب علم اسائیمنٹ جمع کرائیں گے پہلی اسائیمنٹ جمع کرانے کی تاریخ پندر آگرد دوسری کے لیے سورہ اکتوبر ہے طالب علم کو یوزر نیم اور پاسورڈ بھیج دیے گئے ہیں سنتکار سوجی زلفکار علی انجم کا احسن اقدام میٹری کے پوزیشن ہولڈر سربت فروش بچے کو انام سے نوازا حضیفہ کی مالی معاونت کے ساتھ موٹسائیکل کا انام دیا کہتے ہیں مہنتی بچے قوم کا سرمایہ ہیں حضیفہ ڈاکٹر بن کر ملک و قوم کی خدمت کا اصل کوٹ ادو کے نوے سالہ نظر محمد نے پاکستان بنتے دیکھا کہتے ہیں قیام پاکستان کے وقت میری عمر پندرہ سال تھی آزادی کے لیے ماں اور بہنوں نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا تین ماہ کیمپوں میں بھوک پیاس کے ساتھ گزارے جان مال اور جاگیروں کی قربانی دے کر پاکستان کی بنیاد رکھی لودرا میں شہید حوالدار مشتاق احمد کی بیسویں برسی منائی جا رہی ہے مشتاق احمد شہید نے آساد کشمیر میں جامع شہادت موجھ کیا والدین کو بیٹے کی شہادت پر فقر ہے کہا جب بیٹے کی یاد آتی ہے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں بہاول پر میں شورا اور عدیبوں کی معلوم دات کے لیے تقریب احتمام رائٹرز ویل فیر فانڈوشن کی جانب سے کیا گیا ایم پی اے سمی اللہ صادری کی خصوص شرکت دریکٹر انفرمیشن ریاست الحق بھٹی ناصر حمید عابض رسوی ڈاکٹر شہزاد رانہ بھی شریک ہوئے سمی اللہ صادری نے کہا شائروں اور عدیبوں کی غوث افزائی کرتے رہیں گے تب آس میں اقلیتی دے کے حوالے سے تقریب اسسسنس کمیشنر احمد سلیم چشتی دے کے کارٹا صحافی برادری اقلیتی رہنما اور سیول سوسائٹی کی شرکت اقلیتی نمائندوں نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ایسی احمد سلیم چشتی نے کہا دن منانے کا مقصد اقلیتی برادری کو بتانا ہے کہ انہیں آزادی کے ساتھ پورے حقوق حاصل ہیں خواجہ فرید کالیج رحمیہ خان میں اقلیتی دے کے تقریب ڈیپیڈی ڈیریکٹر کالیجز سادیہ رشیز پرنسپر داکٹر محمد اسمال بھٹی کی شرکت پروپیسر اور اقلیتی برادری کی قصیر تعداد شریک ہوئی نوجوانوں نے ملنی نقمے گاہ کر مظلوم کشمیروں سے اظہار ایک جسٹی کیا ٹی ایم اے ہار دنیا پور میں اقلیتوں کے حوالے سے تقریب ایڈیشنل ایسسنٹ کمیشنر اشرف سالح نے کے کاتا کہا پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے قیام پاکستان میں اقلیتوں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا